ناظرین اکرام ایک ایسا انتہائی سوال جو ہمارے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے شاید ناظرین آپ سے بھی کبھی یہ سوال کسی نے ضرور پہنچا ہوگا کہ پہلے اس دنیا میں مرگی آئی تھی یا پھر انڈا اس سوال سننے کے بعد ناظرین اکثر لوگ لا جواب ہو جاتے ہیں اور ناظرین اسی سوال کا جواب آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں کہ پہلے مرگی آئی تھی یا پھر انڈا اس سوالے سے سائنس ہمیں کیا باتی ہے پہلے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ اسلام اور قرآن و آحادیث سے ہمیں اس کے بارے میں کیا رینمائی ملتی ہے دوستو سائنسی اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں بائیولوجی کو سمجھنا ہوگا ناظرین مرگی کے اندر جو اووریز پائی جاتی ہیں ان اووریز کی مدد سے ہی انڈا وجود میں آتا ہے ناظرین انڈا بننے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے اووی سیونٹین نامی پروٹین یہ پروٹین ناظرین دنیا میں اور کسی جگہ نہیں پائے جاتا سبائے مرگی کے اندر اور یہ پروٹین مرگی کے اووریز میں پائی جاتی ہے اور ناظرین اگر یہ پروٹین نہ ہو تو انڈے کا چھلکا نہیں بن سکتا یعنی انڈا اس کے بنا وجود میں نہیں آ سکتا اور جب انڈا نہیں بن سکتا تو چوزہ بھی نہیں نکل سکتا یعنی ناظرین یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ مرگی کے بنا انڈا نہیں بن سکتا کیونکہ انڈے کے وجود میں آنے کے لیے جو پروٹین چاہیے ہوتا ہے وہ صرف مرگی کے اندر پایا جاتا ہے پر ناظرین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی تاکہ تم اس سے نصیت حاصل کرو سورہ زاریات آیت نمبر 49 ایک جگہ اور ارشاد فرمایا پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ بھی نہیں جانتے سورہ یاسین آیت نمبر 36 یعنی ناظرین اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے چرند پرند جنات انسان ان سب کے جوڑے پیدا فرمائے جن سے ان کی نسلیں آگے بڑی یعنی اگر انسانوں کی نسلیں چلیں تو حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حفوہ کو پیدا فرمایا پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلیں اسی طرح ناظرین اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات چرند پرند اور مختلق قسم کی مخلوقات بنائی جن سے ان کی نسلیں آگے چلیں ناظرین یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہر چیز کے جوڑے بنائے جن سے ان کی نسلیں آگے بڑی اگر ناظرین ہم یہی خیال کرنے لگ جائیں کہ پہلے مرگی آئی ہے انڈا تو پھر مرگا کہاں سے آیا اور یہی سوال ہر جانبر کے اوپر آئے گا کہ شیر ہے تو پہلا شیر کہاں سے آیا اگر اونٹ ہے تو پہلا اونٹ کہاں سے آیا اسی طرح سے ناظرین ہر جانبر اس سوال کے گھیری میں آئے گا مگر ناظرین قرآن پاک اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی تاکہ تم نصیت حاصل کرو اور ان جوڑوں سے ان کی نسلیں آگے بڑی اور ناظرین اللہ رب العزت جس چیز کو تخلیق فرمانا چاہتا ہے اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور یہ تمام قائنات ہی اس خدا کی قدرت کا مو بولتا ثبوت ہے امید ہے دوستو آپ کو اس سوال کا جباب مل گیا ہوگا آپ بھی اپنی رائے کامٹس کی صورت میں ضرور دیجیگا اسی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ ساتھ اپنے تمام دوستو کو شیئر کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹی فکشن آپ کو ملتی رہے میں ملتا ہوں اس اگلے ویڈیو میں اپنا رشداروں اور گردوں نبا کے تمام لوگوں کا بہت خیال لے کیگا جب تک کے لیے اللہ حافظ